حضرت فاروق آزم کا زمانہ ہے ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں لوزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑنا ہوں اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے میری ایک ہی خواہش ہے اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی اس نے کہا جلدی بولیے میں ہر عارضو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا مجنو بن جاؤں گا اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائطی ایک ہی شرط ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو چالیس دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں اس نے کہا کہ یہ کونسا مشکل کام ہے چالیس دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا چالیس دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا تو اس نے آواز دے کہ کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے آرزو ہوں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں کاش وہ مقصود ہی نہ رہے وہ مطلوب ہی نہ رہے وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے ساتھ جاپان چلیے تو میں نے کہا کہ میں یہاں کافی مصروف ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا چل کے دیکھئے تو سہی آپ کو انتیس سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اور چالیس برس آپ کے والدے گرامی کو بھی ہو گئے اور پھر اس کے بعد آگے بھی آپ کے مشایخ اور اس طرح آپ مبلغین تیار کر رہے ہیں جمعہ میں بھی یہی خطبہ ہوتا ہے اجتماعات میں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں تو آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں یہ کوئی میرا فلسپہ نہیں ہے تو میں آپ کو جس کا پابند بنانا چاہتا ہوں یہ تمہارے رسول کی سنت ہے جس پیارے سے تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا کہا سمجھا سمجھا کے انتیس سال جس قوم کو ہو گئے ہیں آپ جاپان میں دیکھئے وہ کر رہے ہیں اور نئی اقدار کو دریافت کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں یہ تو کر چکے ہیں وہ کسی درہ نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے کسی سے فراد نہیں کرتے ان کو کسی مذہب نے نہیں یہ بتایا ان کی ماں کی گوت سے تربیت ملی کہ جھوٹ نہیں بولنا اس کی ماں کی گوت سے تربیت ملی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا کسی سے فراد نہیں کرنا کیا ہماری ماںیں جو حضور پر ضرور پڑھنا سکھاتی ہیں یہ کیوں نہیں سکھاتی ہیں کہ کسی سے فراد نہیں کرنا ہے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے ہم کیا ممبرو محراب سے ساری زندگی اب اسی مشن پہ لگے رہیں گے کہ یہ نہیں کرنا اور دنیا کو تسخیر کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر رہ جائے گا یار جب بچہ ہوتا ہے کچھی کلاس کے اندر تو اس کو پورنے ڈال کے دیے جاتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو اور اس کے اوپر وہ لفظ لکھتا ہے اور وہ میٹھرک تک چلا جائے ابھی تک پورنے ہی اس کو ڈال کے دینے پڑے تو پھر وہ کس طرح ماستر کرے گا یار ابھی تک ہم سچ بولنے کے عادی نہیں ہوئے پوری کائنات کے اندر محمد عربی کا دین کیسے پہنچائیں گے ہم کیسے پہنچائیں گے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم کہاں کھڑے ہیں اکبرالعبادی نے کہا تھا مس پہ ہے اپنی نظر اور سیم ان کے ہاتھ میں ہم ابھی تابے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے اب وہ کائنات کو تصصیر کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا بھی یہ مرحلہ تہہ نہیں ہوا کہ ہم سائے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ہمارا یہ مرحلہ تہہہ نہیں ہوا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے انسانی سوسائٹی انسانی معاشرت کے خطوخال ہیں واضح اور اسلام نہ بھی ہو تو کفر کے معاشروں کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ ہم سائے کو تکلیف نہیں دینی کسی کو دکھ نہیں دینا فراد نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا دو نمبر چیز نہیں بیچنی اور ہم کیا ہیں ہم تو دوائیوں کے اندر بھی ملاوٹ کر لیتے ہیں اور مسلمان ہم ہیں جیسے ہم عاشق رسول ہے ایسے زمانے میں کوئی نہیں اور جو جان بچانے والی دوائیاں ہیں ان کے اندر بھی ہم ملاوٹ کرتے ہیں ہمیں شرمانی چاہیے ہم کھڑے کہاں ہیں دل مسلمہ ہے تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی پڑے جائیں نمازیں ہیں یہ ٹکریں ہیں اور کچھ نہیں ہے ہمارا دین ہم کو ایک ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے یار ہمارے سامنے حضور کا نقشہ ہو ہمارے سامنے حضور کی تعلیمات ہو اتنا نور برس رہا ہو ان کی صیرت کے انوار کا اور پھر بھی ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درستی نہ کر پائیں تو پھر کیا ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہیں گے ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے کہ جھوٹنی بولنا جھوٹنی بولنا کہتے رہیں گے ہم اس سے انکار نہیں ہے لیکن کائنات کو تسخیر کیسے کریں گے جب اس مرحلے سے نہیں نکلیں گے تو میری عارضو یہ ہے کہ دیکھو میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی لہت میں اترنا ہے میں اور آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھئے کہ وہ سورے گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہو نہ ہو مجھے ٹھیک ہو نہ ہے مجھے اپنی زبان کو کبھی بھی جھوٹ کی بدبو سے متعفن نہیں ہونے دینا مجھے کبھی بھی کسی کو عذیت نہیں دینا چاہے وہ میرا ہمسایہ ہے یا میرا دشمن بھی کیوں نہ ہے مجھے کسی کے لیے غلط نہیں سوچنا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کی دور کی بات ہے وسوسہ بھی آئے کسی کو نقصان پہنچانے کا تو اس کی بھی نفی کرنی ہے چونکہ میں اس آقا کا غلام ہوں جو رحمت اللہ العالمین ہے تو اس آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں عملی قدم اٹھانا پڑے گا امام شافی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑنے گیا تو ان کی ایک ہی عدا مجھے کھا گئی اور میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی محدث جب روایت کرتے ہیں تو سنت کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں اور پھر صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں تو حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس قبر منور کے مکین کا یہ فرما اس بقع نور کے بارسی نے یہ کہا ہے تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے ہیں تو کیا وہ قیفیت ہوتی ہے اللہ اکبر تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں حضرت سید عبد المسیب لیٹے ہوئے ہیں بیمار ہیں اٹھنا مشکل ہو رہے ہیں کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا حضور کی حدیث سننا چاہتے ہیں مجھے اٹھا کے بٹھا دے تو حضور لیٹے لیٹے بیان کرنی جئے فرمایا امام مالک کی دہلیس پر اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے آپ سے تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا مجھے غسل کر رہا ہے غسل کرتے خوشبو لگاتے تخت بچ جاتا بخور سلگا دیا جاتا پھر وہ اس کو بٹھاتے اپنے سامنے گا اب پوچھو میں تمہیں حضور کا فرمات سن یہ احتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے دو نفل پڑے ہیں اور پھر حدیث لکھئے ہیں ہر حدیث کے ساتھ یہ احتمام کیا ہے آج تو بے عدوی ہمارے روئیوں میں آگئی ہیں وہ ایک زمانہ تھا حضور کے ایک شاعر حضور کے روزہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں دو خجوریں تھی گمبد خزرہ کے ساتھ تو اس شاعر نے دو خجوروں کو حضور کے روزہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گمبد شہیوالہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمائیں لیلہ کے سامنے لوگوں نے کہا کمال کر دیا کیسا تخیل پیش کیا تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا کہ لستہ لیلہ کے خیمے کے آگے مجنو کھڑے ہوتے ہیں یہاں حضور کے روزہ کے سامنے یہ دو خجور کے درخت گرہ تو ان دنوں میں آلہ حضرت امام اہل محبت امام الشہ حمل رزا خان فاظل بریلوی بھی وہاں موجود تھے تو کسی نے جا کے ان کو یہ شعر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے ہمیت پھڑک اٹھی آپ نے فرس کو بلاؤ بلائیا گیا کہا کہ تیری جرد کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روزے کو لیلہ کے خیمے سے تشبیل دیتا نے کہا حضور میری تو توجہ در نہیں گئی میں نے تو استعارہ ترم بات کر دی تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں میں استعارہ دیتا ہوں اس نے کہا شاید تو آپ نے استعارہ دی اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہیوالہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑو کب ہیں درخت گنبد شہیوالہ کے سامنے اور اس نے دوسرا مصرہ کہا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے تو اللہ صرف میں اس کو یوں پڑو وہ قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے میں اپنے گاؤں میں ایک دن دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ وہ پانی کھلتے تو اپنے ہاتھ دورا تھا تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھولا تو دور سے میں نے جڑکنے کے انداز میں کہا تمہیں اتنا زیادہ پانی کھولا ہے تو وہ بڑے لجاجت بڑے لہج میں مجھے جواب دیتا ہے حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گزرتے ہوئے کسی جانور کے پشاک کا چھینٹا میرے پاؤں پہ بڑ گیا تو میں حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ چھے یا سات سال کا بچہ جو دوسری یا تیسری کلاس میں پڑتا ہوگا یہ اپنے پاؤں پر یا لباس پر یا ہاتھوں پر ایک جانور کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹوں سے بھی گریز کر رہا ہے اور دوسری جانور پہ ایک شخص گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ رہا ہے یار وہ پی ایش ٹی ڈاکٹر ہے لیکن پھر بھی بت کے چرنوں میں بیٹھا ہے اور یہ تین چار سال کا بچہ غیر مری چھینٹوں سے بھی بچ رہا ہے تو اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے چھے سات سال کا بچہ لیکن ماں نے گھٹی ہی حضور کے پیار کی دی نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہ بلی سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا